اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلح و فارک اللہم صل على سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمن غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا مبارک العالی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ببرکت خاندان والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابو ایوب باری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ صل اللہ علیہ حسنین کریمین علیہ وسلم کو لے کر حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطاف ہو حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی حیبت و بردباری عطا کی ہے اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے ناظرین اکرام آج ہم جس ہستی پاک کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قائنات کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی اللہ کے محبوب صل اللہ علیہ وسلم کو جو تھی اس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہستی پاک وہ ہے جب آپ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوتی تو نبی عالمین صل اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتے اور اپنے درمیان میں بٹھاتے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہے میں نے چال میں ڈھال میں گفتار میں کرداد میں اور عبادات میں کسی کو ان سے بڑھ کر حضور صل اللہ علیہ وسلم کا مشابہ نہیں دیکھا یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی عظمت قرآن حکیم کی مختلف آیات میں آئی ہیں آیہ تثیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے آیہ مبالہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے سورہ دہر کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان سے محبت عقیدت ان کا عدب اور احترام جو ہے وہ لازم ہے اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو میری محبت اور میرے آل کی محبت سکھاؤ یہ ہستی پاک وہ ہے جب وہ قیامت کے روز گزریں گی تو ستر ہزار ہوران بشتس آواز ہوگی ستر ہزار ہوروں کے جلو میں یہ گزریں گی اور آواز آئے گی کہ اے اہلِ محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو اب وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری ہے آپ تاجب میں ہوں گے کہ یہ ہستی پاک کون ہے میں نے پچھلے برس ان کی شان میں کچھ اشار لکھے تھے میں چاہ رہا ہوں وہاں سے میں آغاز کروں زہرہ کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں بنت نبی کا صدقہ قسمت جگہ رہے ہیں چکی چلا رہے ہیں جھولا جھلا رہے ہیں دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں ہور و ملک ہے خادم روح الامی بھی دیکھو زہرہ کے لادلوں کو پشتی سکھا رہے ہیں اور آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستار سورج لیکن انی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ پیر صاحب شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں ناظر اکرام سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات سلام علیہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سبا چودہ صدیوں سے اہلِ کلم اہلِ علم شاعر عدیب ان کی شان بیان کر رہے ہیں لیکن ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے شہزادگان جنت کی والدہ ماجدہ ہیں اور جن کے بارے میں سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے جس نے ان کو تکلیف پہچائی اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہچائی سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کی شان اکدس آپ کی سخا آپ کا حیاء آپ کی وفا آپ کا زود و تقوی اگر ان سارے الفاظ کا کوئی مادی وجود ہوتا دنیا میں تو اس کا نام سیدہ تنساء فاطمہ تظہرہ سلام علیہ علیہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ان کا بود زمانی برداشتا اور نہ ان کا بود مکانی برداشتا اسی لیے حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالی جن سے پہلے بھی جنہوں نے حضور کی خدمت میں اپنے مکان پیش کر دیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کشانہ پاک سے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا کشانہ پاک دور تھا تو سیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی مجھے احساس ہوتا ہے آپ نے فرمایا اگر حضرت حارسہ کو کہا جائے تو ان کا مکان آپ کے قریب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال آتا ہے پہلے ہی اس نے ہمیں بڑی جو ہے پیش کی ہے خدمت کی ہے اب دوبارہ کہتے ہوئے مجھے ذرا شرم آتی ہے تو سیدہ پاک کی یہ بات جو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو صحابہ کی غیر مشروط محبت اور لا محدود و فہداری سرکار سے ایسی تھی وہ تو اپنی جانے قربان کرتے تھے پھر بھی سمجھتے سے عقلی ادا ہوا انہوں نے فوری اپنا مکان پیش کر دیا اور کاشانہ فاطمہ جو تھا اس کی ایک کھڑکی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معموم مبارک کیا تھا جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں کاشانہ فاطمہ سے ہو کر جاتے تھے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے مسجد نوی میں آتے اپنی مسجد مبارک میں دو نفل پڑھتے اور سب سے پہلے کاشانہ فاطمہ پہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار تھا ان کے شہزادے لالے جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی عقیدت تھی کہ جب ایک دن فاقے کے بعد آپ کو ایک صحابی نے دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آسو آگئے آپ نے کہا فاطمہ بھی تین دن سے فاقے سے ہے پہلے اس کو یہ کانہ دے کے آؤ ناظرین اکرام سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاہ کا وہ واقعہ ان کی سخاوت تھی ان کا عصار تھا وہ کہ شمون یہودی یہ دیکھ کر جب انہوں نے اپنی چادر مبارک کے غریب کی مدد کے لیے بھیجی تھی گھر میں کچھ نہیں تھا تین دن کا فاقہ تھا شمون کا تورات اور انجیل میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ نبی آخر زبان کا جو خاندان ہوگا وہ اتنا سخی اور عصار والا ہوگا کہ اپنی ہر چیز گر بھی رکھ کے چادر جو ہے غریب کو کھانا کھلایا وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا سیدہ کی سخاوت کے کتنے واقعات بیان کرو جب کنگل سونے کے پہنے گھر میں وہ جو رنگدار کپڑا لگایا تھا جس میں تصویریں تھیں رنگ و روغن والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا اسی وقت بازار میں اس کو فروغ کر کے غلام خریدہ اور آزاد کر دیا ناظرین اکرام سیدہ سلام اللہ علیہ جو ان کی شان پاک آج تک ان کے نکاح سے لے کر آج تک ہران بھیجتی وہ جو عرش پہ ان کی شادی ہوئی تھی وہ جو جو جوارات اور ہیرے لٹائے گئے تھے وہ آج تک ہران بھیجتی آپس میں تقسیم کر رہی ہیں وہ ختم نہیں ہوتا سیدہ فاطمہ کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں کہ ہم بتاک کھاتے رہیں گے جن کی ان سے نسبت ہوتی ہے اور میری تو ایک ہی گزارش ہے میرے ناظرین کی طرف سے بھی میری گزارش ہے سیدہ پاک کی بارگاہ میں جس طرح سلطان محمود غزین نے کہا تھا نا سیدہ عبداللہ کے مزار پننوار کے حاضر ہو کے کہ سید پاک آپ کے فرزند پاک جو ہیں آپ میری سفارش ان کی بارگاہ میں کر دیجئے کہ سلطان محمود غزینی کو جب قیامت کا روزو اپنے غلاموں میں شامل کر لیں نظیر غازی اس کے سکولر اس کے ناظرین کی بھی یہی گزارش ہے سیدہ پاک آپ اپنے والدے گرامی کی خدمت میں یہ ارز کر دیں روز قیامت ان کے غلاموں کی فرز تیار ہو اس میں کسی کونے میں ہمارا نام آ جائے ہم یہی چاہتے ہیں میں سیدہ پاک کی شان میں کیا ارز کروں گا میرا علم کیا ہے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جن کی شان سیدہ صدیق اکبر عمر فاروق اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ قہرہ بیان کریں ان کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کمال کی ایک سید شبیر حسین ساجد چشتی محروم تھے وہ بہت ارلی دنیا سے چلے گئے انہوں نے ایک مخدومہ کونین کی شان میں لکھی تھی چیز جس میں ان کی ساری جو آیات پاک کا اس کی جلکیاں آ جاتی ہیں انٹرو لمبا بھی ہو جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کو شامل کروں اپنے سکالر کو ناظرین کو بھی اے مونیسو دمسازِ علی مادرِ حسنین مخدومہِ کونین تو قلبِ شہنشاہِ مدینہ کا ہے سکچین مخدومہِ کونین اے گلشنِ سرکارِ رسالت کا نتیجہ اے جانِ ختیجہ توسا گئے جبریلِ امی ہیں تیرے نالین مخدومہِ کونین اور جزوِ بدن سیدِ عالم ہے تیری ذات اے مادرِ سادات فرزند تیرے سرورِ کونین کے دونین اے مخدومہِ کونین یہ چاند یہ سورج یہ تیری چکی کے ہیں دو پاٹ اے عرش تیری کھاٹ بنتِ شہِ لولاک تیری ملک ہیں دارین مخدومہِ کونین تم حیدرِ کرار کے ہو گھر کا اجالہ نورِ شہِ والا فرزند تیرے سعیدین کریمین مخدومہِ کونین اور شبر تیرا لولو تیرا شبیر ہے مرجان دال ہے اس پہ دال اس پہ ہے قرآن لا ریب علی اور ہے تُو مجمعِ بہرین مخدومہِ کونین اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت جس وقت ہوتاروں میں کمر چودویں شب کا رخ ماند ہو سب کا تُو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے ماں بین مخدومہِ کونین ہے اسمِ مکرم تیرا مفتاحِ محیمات اے روحِ کرامات نازاں ہے تیری ذات پہ خود صاحبِ قوسین مخدومہِ کونین اُٹھی نہیں نبوت تیری تعظیم اُٹھی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر تکریم کی خاطر تُو اینِ محمد ہے محمد ہے تیری این مخدومہِ کونین اور تخلیقِ دو عالم کا سبب پنیتنِ پاک یہ ہے سخون پاک سلطانِ مدینہ اَسَدُ اللَّهِ شَهِدَيْن مخدومہِ کونین کیوں کر ہو سوالاتِ لہت کا مجھے کھٹکا ہوں سگ میں کیوں کر ہو سوالاتِ لہت کا مجھے کھٹکا ہوں سگ میں تیرے دھر کا جب ادنا ملازم ہیں تیرے دھر کے نکیرین مخدومہِ کونین در پر تیرے آئے وارسیں وارس آئے شاہِ مدینہ حاضر ہے کمینہ ساجت پہ بھی ہو لطف و کرم صدقہِ صفتین مخدومہِ کونین ناظرین کرام سیدہ پاک کی شان و عظمت کے حوالے ان کا زود ان کا تقوی ان کا وراء ان کا علم ان کا حلم ان کی عظمتیں محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور ان کی سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وسالِ پاک کے بعد آپ کبھی مسکرائی نہیں اور صرف چھے ماہ بعد آپ کا وسالِ پاک رمضانِ پاک میں ہو گیا تھا آج سیدہ پاک کے فضائل ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ شرکِ گفت میں میری برز میں پیر کملو شکور آمد صاحب ان کے ساتھ علامہ محمدہ میں برکاتی کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر بشارت صدیقہ زاروی ہے اور آخر میں میں آپ کو ماریرہ شریف جو سیدنا حضرت آلہ حضرت امامِ علیہ السن مجدد ملت امام آمد رضا رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کا مرشد خانہ جو تھا وہ ماریرہ شریف تھا اور وہ پہلے جس گھر میں جا کے وضو فرمایا کرتے ٹھہرتے تھے اس خانوادے سے افسر علی خان جن کو لالے میاں کے نا سے لوگ جانتے ہیں وہ آج منقبت بارگاہ سیدہ میں پیش کریں گے ان کا ایک اپنا انداز ہے بزرگ آدمی ہے بڑے خوب اپنے دل سے پڑتے ہیں ہم نے آج ان کو بھی دعوت دیئے وہ بھی آخر میں میں آپ کو سنواؤں گا میں ابتدا کر رہا ہوں پیر کمرو شکور آمد صاحب جی پیر صاحب حق نہیں ادا ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی عظمت اور شان پروردگار عالم بیان فرما رہا ہو تو آخر علیہ السلام کی امت سے کس کی مجال ہے کہ ان کی شان کو حقیقی معنی میں خراج تحسین پیش کریں اور حق ادا کریں اللہ رب العزت نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ابتدایہ میں متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں ان کی شان کو بیان فرمایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ فروز تھے کہ آپ پر رہی کی کیفیات تاری ہوئیں اور پھر جب آخا اس کیفیت سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرا صلی اللہ علیہ کو بلایا اور اپنی چادر مبارک میں لیا پھر حضرت امام حسن مجتبہ اور حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی ومرتزا کو اپنی پاک بارگاہ میں طلب کر کے چادر مبارک کے نیچے لیا اور وہ آیت جو آیت اتھیر نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے دعا فرمائی یا اللہ یہ میری اہلِ بیعت ہیں ام المومینین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ظرف دیکھئے اور ان کی ایمانی شان دیکھئے آپ فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھی اور میں نے چادر مبارک کا گوشہ پکڑا اور عرض کیا آخا کیا میں بھی ان میں شامل ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما ام سلمہ تم اپنے مقام پر ہو اور مقام میں خیر پر ہو گویا ان کے مقام اور عظمت رفیہ کا بھی حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرما دیا اور اپنی اہل بیعت اتھار کی شان کو جو آیاء مبارک سورہ احزاب کی ہے بے شک اللہ کا اور تمہیں خوب پاک صاف اور سترہ فرما دے تو اللہ کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے اللہ نے اپنے ارادے اور منشاہ کو یوں بیان کر کے واضح فرما دیا کہ یہ طہارت و پاکیزگی جس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ان کا رب ان کو وہ مقام عطا فرما رہا ہے اور میرا رسول ان کی عظمت اور شان کی نشان دہی فرما جی علامہ صاحب سیدہ پاک کی عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب سیدہ فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ تعالی کی عظمت ہوں اور پھر ہمیں بولنے کا شرف ہو تو یقینا یہ ہم سب کے نام عمال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ مرتبہ رب کائنات سیدہ سے محبت کرنے والوں کو ہی عطا فرما فاطمہ لفظ نبی کریم کی حیات تیبہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا چونکہ آپ کی دادی جان سرکار دوالم کی ان کا نام فاطمہ تھا فاطمہ بنت عمر بن آئیز پھر آپ کی جو دائی صاحبات جو دو خواتین نے خدمت این ولادت کے وقت سر انجام دی تھی ان میں ایک حضرت شفا تھی اور دوسری حضرت فاطمہ بنت عبداللہ تھی یہ عثمان بن ابی طلح جو خانہ کعبہ کے بعد میں کنجی بردار تھی تو یہ بھی آپ کی زندگی میں لفظ فاطمہ آیا پھر آپ کی چچی جان ان کا نام فاطمہ بنت عصد ہے پھر اسی طرح جن خواتین نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا اب وہ آپ کی ساس بھی بنتی ہے نا جی ساس ہیں تو اسی طرح آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں ان میں بھی ایک خاتون کا نام فاطمہ تھا آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں لوگوں کے اندر یہ چیز ڈیویلپ ہو چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں پیدا ہونے بچیوں کے نام فاطمہ رکھا کریں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو لوگوں کے اندر پھیلایا اور اس انداز میں کہ ایک مرتبہ انتہائی قیمتی کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کپڑے کو کٹو اور مدینہ منورہ میں فاطمہ نام کی جتنی خواتین ہیں بچیاں ہیں ان سب تکڑا خواتین کے لیے سیدہ کا ایک بہت بہترین عمل ہے وہ اب یہ ہے کہ آپ کا عمل مبارک ہے سرکار دوالم علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو سرکار دوالم علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسا دیا کرتی تو آج ہماری بچیوں کو بھی چاہیے اپنے باپ کے ہاتھ کو دست مبارک کو باپ سمجھ کے اور سیدہ کی سنت سمجھ بوسا ہے کہ آپ اب بچی تھی تو اس وقت اب جہل نے حضور صلی علیہ السلام کی عداوت میں یہ ہوا کہ مسئلہ جس سے محبت ہو تو اس کے رشتہ داران ہیں متعلقین ان سے بھی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے متعلقین سے بھی نفرت ہوتی ہے تو اب جہل نے حضور کی نفرت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ تو ظہرہ جو بلکل ابھی چھوٹی عمر میں تھی چار یا پانچ سال کی عمر میں ان کو ایک تھپڑ مار دیا تو آپ روتی ہو سرکار کی خدمت میں آئیں تو آپ نے بھیجا ان کو جاؤ جا کے ابو سفیان کو بتاؤ کہ وہ کیا کرتا حالان کے وہ بھی دشمنوں میں تھا لیکن اتنی ان کے اندر حمیت تھی کہ یہ بچی ہے بچی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہی خاندانی اور پھر یہ ہے نا کہ اس طرح گولیاں مار کے کسی کو پھینک دینا بچوں کا یہ ساری رہنمائی کر لینی تو سیدہ کی زندگی دیکھنا پڑے ابو جحل وہاں پر لرز گیا اور سیدہ نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ایک اس کو مار دیا اب جب یہ واپس آئی تو حضور کو عرض کیا ابو صفیان نے کہنے لگے کہ یہ یہ کیا ہے اس نے تھپڑ لوگ آیا مجھ سے تو حضور صلی اللہ نے دعا فرمائی اللہ اللہ تنسا کو جو اسلام قبول کرنے کا شرم ملا ہے وہ سیدہ تنسا کی اس خدمت کی وجہ سے نصی ہو تو اب دیکھئے کہ سیدہ تنسا کا اچھا جی ایک بات دیکھیں جو علامہ صاحب فرمارے ہیں ان کی غیرت دینی اور نبی کریم صلی اللہ کی ناموس کا تحفظ سب سے ان کو کہا تھا کہ تم ہلاک ہوگے تو حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ساتوں کے ساتوں بدر کے میدان میں میں نے دیکھا کہ جہنم رسید ہوگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم غیش صاحب یہ بالکل حقیقت ہے اور جو آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہ اس کا پس منظر بھی یہی ہے بلکل جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر زخمی ہوگئے تو آپ زخم کو صاف کرتی تھی اور پھر آپ نے کپڑا جلا کر راک بنا کر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی ام ابیہ ہے جس طرح میرے ساتھ محبت اور عزت اور ناموس پر جو میری اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے کال میدان حشر میں اس کے چہرے سفید ہوں گے اور اس کی ساری تمناوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا یہی بات صحابہ اکرام کے والے سے بھی فرمائی کہ ان سے محبت کرنے والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے چمکدار ہوتا ہے اور دوسری بات فرمائی کہ اس کا برعکس بھی ہے تو اب امام یوسف نے دیکھا ہے جو اہلِ بیعت اتار سے بغض رکھتے ہیں ان کے چہرے بھی سیاہ دیکھیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں ان کے چہرے بھی سیاہ دیکھیں میں نے کسی کے چہرے پر آج تو نور بھی دیکھا بعد اب لوگ انہی کے چہرے چمکتے دیکھیں ایسا ہی اور اس روایت کو پڑتا ہی دین میں بات آئی کہ بلکل لقیقت ایسا ہوتا ہے کہ آلِ بیعت اور صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے چہرے روشن ہو جاتے ہیں اور جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہو ان کا پھر کیا حال ہوگا جو دیکھے نا وہ بغض بیعت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر اور فرمایا اس محبت پر جس کو موت آگئی وہ جنت میں جائے گا یہ بھی میں نے کال پڑھا ہے کہ وہ شہید کی موت اس کو نصیب ہوگی شہادت کا دوسری بات دیکھئی کہ آپ نے انٹرو رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی سچائی میں نبی علیہ السلام کے علاوہ اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھ تھا ان کی صداقت کے حوالے سے اب یہ بات دیکھئے کہ اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ نے اس کے بعد آپ کے دونوں سابزادے ہیں پھر وہ تقسیم ہو گئی جس پر حضرت فرماتے ہیں مادوم نتھا سائے اشاہ سکلین اس نور کی جلوگا تھی ذات حسن خدرت نے اس سائے کے دو حصے کی آدھے سے حسن ہے آدھے سے حسن ناظرین اکرام مقصر وقفہ درود پاک سننے کے لیے آپ بھی سنیں گے میں بھی سنوں گا ہمارے ساتھ رہنا ہے آئیے ذکر پاک وہ ہے جو ذکر عبادت ہے آپ کا ہر لمحہ جو سن رہے ہوں گے آپ میرے ناظرین سامین میں سے وہ عبادت میں شمار ہوگا اس عبادت کے لمحوں میں ان برکات کے لمحوں میں آپ نے ہم سے دور نہیں ہونا ساتھ رہیے گا موسیقی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاتم وسیدتنا زیدب وسیدنا حسن وسیدنا قسید وعلا آلہ وسیدتنا ومولانا سیدنا وسیدتنا وعلا آلہ ومولانا سیدنا ومولانا ناظرین بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیعت اور یا رسول اللہ صدر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا ناظرین اکرام ایک خاتون غریب اپنے بچے کو ساتھ لے کے آتی ہے چیتھڑے پینے ہوئے ہیں بڑے بوسیدہ کپڑے پینے ہوئے ہیں غریب عورت ہے خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہے یہ کاشانہ وہ ہے جہاں پہ کسی سائل کو خالی لٹایا نہیں جاتا دوپیر کا وقت ہے امام حسن بچے ہیں ابھی سو رہے ہیں وہ اپنے بچے کو انگلی لگائے ہوئے اندر جاتی ہے سیدہ فاطمہ کی بارگ میں سلام عرض کرتی ہے ابھی بیٹھتی ہے تو آپ اس بچے کے کپڑے دیکھ کر امام حسن کو بیدار کرتی ہیں خواب سے اور ان کی کمیز مبارک کو اتا کر اس بچے کو عطا کر دیتی ہیں وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ کمال ہے میں نے تو ابھی اپنا سوال پیش ہی نہیں کیا تھا سوال سے پہلے ہی آپ نے عطا کر دیا کیوں نہ ہو کہ یہ کن کے جگر کا ٹکڑا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور عظم چشتی نے کمال کی بات کی کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے جی پیر صاحب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے حوالہ سے جب صحابہ اکرام علیہ مردوان آقا کی بارگاہ ہمیں کچھ حرص کرنا چاہتے تو ایک جملہ حضور کی نظر کرتے تھے فدا کابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ دیکھئے اس بات کو کہ جب حضور علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ کی ہاں تشریف لاتے ہیں یا وہ آپ کی ہاں حضر ہوتی ہیں تو وہ آقا ان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیار اور شفقت کے ساتھ ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کابی و امی یا فاطمہ یہ کیا ہے یہ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں رابی ہے یہی شان جو ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کیتہ اہل بیعت کا احترام کرتے تھے اس پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اس حدیث کے وہ رابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا تو سب سے زیادہ اس سے بھی بڑا مظاہرہ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات پر ارز کرتے ہیں کہ آپ نے حسنین کا مظیفہ زیادہ رکھا تو اس پہ جو ارشاد فرمایا کہ حسنین کی برابری کرنے والے میرے ایران کی شہزادی جب آئی پھر کیا ہوا حسنین کی برابری کرنے والے کیا تیرا باپ یعنی اپنی آجزی کو ظاہر کیا حسنین کے بابا کے برابر ہے کیا تیری ماں ان کی فاطمہ تو ظہرہ کے برابر ہے نانا اور حضرت خدیجت القبرہ یعنی یہ عدب اور احترام جو ہے انہی ہستیوں سے تو آگے امت نے سیکھا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں تربیتکار خاص طور پر جو آپ کی شخصیت پر اثر تھا وہ یہ کہ جیسے شہزادی شہر بانو والی بات بھی کری دیں جی بسم اللہ جب وہ آئی تھی تو لوگوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمر کو عطا ہوں گی جی جی تو آپ نے فرمایت شہزادی ہے شہزادوں کو عطا ہوں گی اور سیدہ امام حسین امام علی مقام کو عطا کی سیدہ عمر فاروق اس سے اندازہ ہوتا ہے اور وہ جو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے غلام زادے ہوں کہا یہ لکھوا لیں جوانہ نے جنت کے سردار ہیں ان کا لکھا ہوا کام آئے گا یہ معرفت ہے حضور کی وارگاہ کا فیض ہے جو حاصل ہوا اور عمر بن عبدالعزیز کیا کہیں جب گلے سے ان کو لگایا امام حسن کے پڑپوتے آئے تھے ان کی خدمت میں تو ایسے ان کو گلے سے لگایا زور سے پھر ان کے پیٹ پہ یوں کر کے زور سے ایسے پیار سے کیا تو انہوں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں کہا کہ جو اہل بیعت اتار کا ہر ہر فضل جو ہے اس کی شفاعت قیامت میں قبول ہوگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہا شزادے قیامت کے روز ہمیں یاد سبحان اللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اصاف حمیدہ میں سے حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کو حصہ وافر ملا اور اس میں جود و سخا آپ کا جو خاص وصف جس کی طرف آپ نے بھی کچھ اشارے فرمائے کہ گھر میں کچھ رکنا پسند ہی نہیں ہوتا تھا سب کچھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ کی راہ پر قربان کرنا اور پھر یہ دیکھیں یہ فقر اختیاری تھا لوگ کہتے ہیں یہ غریب تھے غریب نہیں تھے غریب ہوتے تو گھر میں کچھ جمع کرتے کر کے غربت کو دور کرتے وہ گھر میں جب رکھتے ہی نہیں فقر اختیاری جن کے بارد گرامی اوہد پہاڑ کو کہیں سونے کا ہو جائے تو ہو جائے سونے کا آج بھی سونا نکل رہا ہے یہ فقر اختیاری ہے نا گھر میں کچھ رکھنا ہی نہیں پسند ہی نہیں رغبت ہی نہیں تو حضرت کالر لے لیں آپ کی جانسی آپ کی بات جاری ہے گی اسلام علیکم وعلیکم السلام محمود اللہ سنابیت بات کر رہا ہوں قصو وال نات خانوں کا دیس جی فرمائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آئی تو آپ میں آنکھوں کے وضو کروا دیئے بہت شکریہ میری کتاب پوری احترام حیات زہرہ سے سعیدہ زہرہ پاک بجوادیں بجوادیں انشاءاللہ اس کتاب کا تعرف کراؤں گا میں جی ضرور سوال تو ایک قطع ہے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو جواب آیا آج کل آج کل میں در زہرہ پہ سادہ دیتا ہوں ہائے 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 واہ واہ سبحان اللہ ہسنین کے جھولوں کو جھلا کر عابد اور ہسنین کے جھولوں کو جھلا کر عابد روز ہسنین کے نانا سے دعا لے بہت شکریہ جی نیکس کالر دے دیں کیا خوبصور شیئر پڑھائی عابد صاحب جی جی کون صاحب آپ ٹی وی بند کریں آواز نہیں آرہی السلام علیکم جی علیکم سلام قاسم علی بات کر رہا ہوں جی فیصلہ بات سے جی قاسم بتاؤ آپ سے صوفیہ کانفرنس پر ملاقات ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ فیصلہ بات میں صوفیہ کانفرنس ہوئی میرا سوال تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرہ کا نقاب بارک حضرت علی سے کب ہوا تھا ٹھیک ہے حضرت علی سے کب ہوا تھا نیکس کالر جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب ہیں داکٹر شداد غجر جی مرالی والا گجران والا سے اچھا جی جناب غجر صاحب فرمائیں حضرت علی رضی اللہ انہیں کل کتنی شادیاں کی ہیں اور انہیں کتنے بیچے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کتنی شادیاں کی جی پیر صاحب پہلے سوال کا آپ جواب دے دیں سیدہ پاک کا نکاح کب ہوا تھا دو ہجری میں دو ہجری میں ہوا تھا علامہ صاحب آپ اس کا جواب دے دیں حضرت علی نے کتنی شادیاں کی کتنی اولاد شادیاں تو آپ کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے لیکن متعدد شادیاں ہاں جی ستائیس کے قریب جو ہے وہ آپ کی اولاد باق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنی بات مکمل فرمائیں حضور علی صلی اللہ سلام کی وہ خاص صف صحاہ کی اس حوالہ سے کہ دیکھیں ایک چیز کہ گھر میں کچھ رکھنا ہی نہیں اور وہ جو سورہ دار کی آیات کا آپ نے حوالہ دیا ابتدا میں اشارہ دیا اس حوالہ سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا خاص طور پر کہ کوئی کام اگر کرتے وقت انسان کی نیت ہو اور وہ یہ کہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کی کر رہا ہوں تو وہ شکریہ نہیں چاہتے کوئی جزا نہیں چاہتے کوئی شکریہ نہیں چاہتے ہم تو بس یہ کہتے کہ ہمارا پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جائے یہ سند اللہ تعالی جو عطا فرما رہے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے اور پھر جب میرے ایک استاد کو یہ آیت بہت پسند وہ بے شکریہ بڑا اس کو پڑھتے تھے بار بار اور آپ بہت پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا عزاز ہے اللہ تعالی نے جو عطا فرما ہے اب ایک مرتبہ مشہور روایت ہے کہ جب غلام اور کنیزیں آئیں تو آپ حاضر ہوئیں کچھ لینے کے لیے تو حضور علیہ صلی اللہ السلام نے وہ مشہور تسبیح عطا فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام صحیح علامہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں جی اس میں ہم جو سیدات النساء کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ سب سے بہترین تو خود رب کائنات نے ان کی ذات کو کرم نوازیوں سے ہم کنار فرمایا اور قیامت تک کے لئے سورہ کاؤسر بھی نہیں کی شان میں آئی بلکل ایسی ہے اب آپ یہ دیکھئے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی انما یرد اللہ لیوز سب کمی ویتاہرکم تطہیر کوئی کمی نہیں چھوڑی ویتاہرکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پاک کرتا ایک خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ایک خود نا پاک ہے جو اس کے ساتھ لگے وہ بھی نا پاک ہوتا ہے تو تطہیر وہ چیز ہے ایسی پاکیزگی خود تو پاک ہیں جو ان کے ساتھ نسبت قیم کرے ان کو بھی پاک فرما تو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو باب تفعیل اور پھر اگلی بات کشتی لوج ہوئے جس کا ان سے تعلق جڑ گیا اس کا بیڑا پا رہا اور جس کا ان سے تعلق نہیں جڑا جس سے دل میں بودھ رکھا اس کا بیڑا گرک ہو گیا اب یہ دیکھیں وَيُتَوَحِرَكُم کے آگے تطہیر مفعول مطلق کے طور پر اللہ نے اس کو مقرر ذکر کیا صرف وَيُتَوحِرَحِرَة فرما دی جاتا تو بھی بہت بڑی بات تھی لیکن تطہیر کا لفظ مقرر لانے سے اس کو مطلق بنانے سے اللہ نے ہر قسم کا اطلاع کی ختم کر دیا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کا صرف یہی در ہے میرے محبوب کی آل کے ذات اپنا ربط قائم کرو تو تمہارا دل پاک ہو اس کے بغیر پاکیزگی کہیں حاصل نہیں ہو خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اچھا بشارت آپ نے بات مکمل کرنی امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ ختیجہ تو نساء کی جو آلیہ تھی ان کا اور سیدہ مریم کا بڑا مقام ہے تو آپ بتائیں کہ کس کا مقام بڑا ہے انہوں نے کہا تم عورتوں کی بات کرتے ہو میں تو مردوں میں سنوئی تھا کوئی سیدہ فاطمہ کے برابر نہیں جن رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا جو حصہ نبی کریم صلی اللہ جس میں پاک بن جائے اس سے تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جی آپ بات مکمل کریں پہلے تو وہ بات جو میں ارز کر رہا تھا کہ کامل مشابت حضرت فاطمہ تزارہ کو حضور کی ذات سے یہاں مفتی آمد یار خان نعیمی رحمت اللہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود نبی علیہ السلام کے کسی عمل سے مشابت اختیار کرے تو وہ بخشا ہوا ہے جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہے جو کسی سے خود مشابت اختیار کرے یہاں جو مشابت ہے وہ خود خدا نے اتا کی ہے اور کس کی مشابت ہے اپنے حبیب کی مشابت اتا کی تو اس سے حضرت فاطمہ تزارہ کی محبوبیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس قدر محبوبیت کہ گرمیوں کے روزے کے اندر جب وہ آرام کرتی ہیں اور خود نیند تاری کی جاتی ہے ان پر تو چکی خود بخود چلتی ہے اور حضرت امی احمد جب پوشتی ہیں کہ حضور چکی خود بخود چل رہی ہے تو فرمایا فرشتے کی جوٹی لگائی گئی ہے دوسری بات غازی اس کے دو راوی ہیں عبوز غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے راوی ہے اس واقع حضرت سلمان فارسی کے والے سے بھی میں نے ان کے والے سے بھی اور وہ ہے کہ جھولا جھل رہا ہے اور چکی چل رہی ہے اور دانے پس رہے یہ لفظاتا ہے دانے پس رہتے اور دوسری بات غائی صاحب یہ کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسال رسول کے بعد آپ کو مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا شیخ محقق کہتے ہیں کہ ایک موقع آیا تھا کہ آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ آئی آپ کے اپنے وسال کے وقت وہ کیا موقع تھا کہ آپ پریشان تھی پریشانی کا اظہار کیا حضرت اسمہ بنت امیس سے کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ ساری زندگی کسی غیر مارم نے مجھے نہیں دیکھا اب جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی غیر مارم جنازے کے اندر میری لاش کی طرف میرے وجود کی طرف نہ انہیں حضرت مولا کائنات کی خواہش پر حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا جنازہ جی بالکل اور وہ جنازہ جو تھا پہلی مرتبہ وہ ڈولی کی ایک صورت اختیار کی گئی اور جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھایا فرمایا وسیعت کی کہ کوئی غیر مارم میرے جنازے کی طرف بھی نہ دیکھ پھر ذوک عبادت کا یہ عالم امام حسن مجتبہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اکثر دعائیں کرتی کس کے لیے امت کے لیے تو میں نے ارز کیا کہ مادر مہربان آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں آپ نے فرمایا الجوار سمت دار پہلے پڑوسی ہوتا ہے پھر گار ہوتا ہے وہ کرم جو ذات رسول میں پایا جاتا تھا اس کا عقص اس کی جلک اور سفر مصطفیٰ کی تدابی آپ سفر مصطفیٰ کی انتہابی آپ نے جو بات کہی جسم کا حصہ آپ دیکھئے کہ محدثین نے لکھا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور آرام فرمائے یہ عرش الہی سے بھی افضل ہے بیت اللہ سے افضل ہے حالان کہ زمین کا ٹکڑا یہ جسم رسول کا حصہ نہیں ہے بلکہ صرف اس وجہ سے مس ہو رہا ہے مس ہونے کی وجہ سے زمین کے ٹکڑے کی فضیلت ہے تو وہ جن کو جسم کا ٹکڑا کہا گیا ان کی فضیلت کا اندازہ بعد یہ تباہ والا جو واقع ہے جی کہ وہ حضر موسیٰ علیہ السلام کہا گیا یہاں جوتے اتارو اس پہ مہدسین نے بڑی خوبصورت مفسرین نے لکھا انہیں کا مقصد یہ تھا کہ اس زمین کو سادت نصیب ہو جائے قدم موسیٰ علیہ السلام کے یہ بوسے لے جی اس میں آپ یہ دیکھئے کہ جو ابھی بشار صاحب نے بات فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لمس ہے جس مٹی کے حصے کی تو وہ عرش سے اللہ ہے یہ بات تو محدثین کے ہاں بلے اتفاق ہے اور جس شخصیت کو سمجھا جاتا ہے اس جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ السلام کا جس میں مقدس لگا وہ وہ عرش اللہ ہے یہ ان کا بھی فتوہ ہے تو اب آپ دیکھئے لَوْ لَا کَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَان وجہ تخلیق کائنات جہاں پہ ہوں گے جن کی خاطر یہ ساری یہ کائنات بنائی گئی ہے یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بو موج سبا کیا ہے نبی کے حسن گیا سیدہ پاک کی شان میں تو پروگرام ہونا چاہیے کم از کم میں گزارش کروں گا کسی دن ہم ایک لمبی چار گھنٹے کی نشست جو ہے انشاءاللہ کریں اور ان کے فضائل ان کی عظمت ان کی رفت بیان کریں اس ملک پہ اللہ کی رحمت وں فاطمہ پڑھائیں گے تو بچیاں ماں باپ کے قدم چومیں گی یہ جو آج کل یہ جو دور آگیا ہے ماں باپ کی کوئی بات نہ ماننی اور بلکل بے حیائی کے لباس پہن کے باہر جانا یہ وہی وجہ رحمت وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سل اللہ اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و بارک و سل و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے گفت پیش کیا جاتا ہے آج کا سوال ہے سیدہ فاطمہ کی کل اولاد پاک کتنی تھی اور گزشتہ سوال کا جواب ہے پیر سید غلام میدین گلانی المعروف بابو جی سرکار رحمت اللہ و سال پاک انیس سو چوہتر میں ہوا تھا خوش نصیب مردان نانا تجمع حسین لیہ خطیجہ فاطمہ ناروال مجیب رحمان لہور زہینہ منظور اسلام باد اشار تحسین پاک پتن آپ سب کو انشاءاللہ گفت آپ کے گھروں پر ڈیلیور کرا دیے جائیں گے کتاب الشفاء سے نسخہ تسبیح فاطمہ کی فضیلت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلی 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 نے شاید فرمایا تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمد اللہ چونتیس بار اللہ وآلی پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی اور عبادت میں خوشو وخضو پیدا ہوتا ہے شرط یہ ہے کم از کم گیارہ مرتبہ اول وآخر درود پاک سیدنا امام زین اللہ علیہ مسلم کا قول مبارک ہم اہل بیت اللہ مسلم وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں خوشگوار حالات میں اس کی عطاعت کرتے ہیں اور ناغوار حالت میں اس کی حمد و صلاح کرتے ہیں آج کے روز نامہ 92 میں خاتون جنت سیدہ کائنات کے حوالے سے مضمون ہے آپ کی شان میں ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور محدود وفاداری نصیب فرمائے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو افسر لی خان و فلال لے میاں جن کا تعلق مرہ شریف سے ہے ان سے منقبت بارگاہ مخدومہ کون ایل میں سناؤں نعرے کے لئے تیار ہو جائیے سب مل کے نعرہ لگائیں گے میرے سکولر بھی لگائیں گے سامین ناظرین مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سول بنتی ہے کوئی کوئی کلی قسمت سے پھول بنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پسر امام پیمبر پدر ولی شوہر یہ سب شرف ملے تب ایک بطول بنتی ہے بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں آپ ترنم سے نہیں آج پڑھیں گے ترنم سے سنائیں نا جناب کبھال ہے بطول ہم ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں یہ حق حق ود تو رسول امام رسول امام کرتے ہیں ہم یہ حق ود رسول امام کرتے ہیں زمانت تیرا کرے احترام کیوں نہ کرے زمانت زمانت تیرا کرے احترام کیوں نہ کرے رسول خود تجھے اٹھ کر سلام کرتے ہیں جو صدق کے دل سے سمجھتے ہیں تجھ کو صدق کا جو صدق کے دل سے سمجھتے ہیں تجھ کو صدق کا تیرے کلام میں وہ کا کلام وہ کا کلام کر رہے سنائے فاطمہ ظاہر آکھ شار ہے جن کا سنائے فاطمہ ظاہر آشاد ہے جن کا وہ اپنے خلد میں پیدا مہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سنائے فاطمہ ظاہر آتو ایک عبادت ہے سنائے فاطمہ ظاہر آتو ایک عبادت ہے اسی لیے یہ وزیفہ مدام کرتے ہیں وزیفہ مدام کرتے ہیں سیدنا سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سل و بارک موسیقی